وہ جو چاچا تھا کہہ دو وہ ان کی مخارفت کرتا تھا اپنی بھان بھتی دی کی کہ یہ کیوں جاتی ہے بھیلے میں جو کی بھان کی چلا گیا ہے جس کا ہاتھ کر دیکھے اس کو حال صحیح بتایا اسی طرح ہے اس کی مشکوری ہوتی ہوتی اس کے گاؤں میں گھر میں پہنچ گئی اس نے بھی کہا کہ میں بھی اپنا ہاتھ دکھاتی ہوں اس وقت انہوں نے اللہ سے دعا مانگی بھی جا باری تعالی ہمیں اپنے پناہ میں لے لے یہ لوگ ہمیں نہیں سمجھے زیادہ تعالی عاشق مزاج اور دوسرے بھی آ رہے ہیں یہ عورتیں آئیں ہیں اولاد کے لیے آئیں ہیں اولاد اللہ دیتا ہے نام ماہیر کو عاشق مزاج آتے ہیں دیواروں پر لکھا ہو دیکھو ان کے کل مار دیکھو اس سے آپ کے پتہ چل جائے گے کہ یہ کتنے زخمی ہیں ان کے دل میں نے کہا ماہیر یہاں سے اٹھا لے پشاب کر دے گا مجھے دھونا پڑے گا وہ کہنے لگے مجھے جھڑکونا چھات کے لیے مائش صاحبہ کی منع ہے اجازت نے تین مرتبہ بنی ہے تینوں مرتبہ گری ہے میں نے کہا دعویہ نیت سے بان دوسری نیت سے نہ بان میں اتمانے کے لیے اتمانے والے پچھے رہ جاتے ہیں ڈیجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پیس کیجئے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں پرانا ہے لیکن آج تک اس حوالے سے بہت مشکل ہو گیا ہے کہ اسے جج کیا جائے کہ یہ داستان رومانوی ہے افسانوی ہے یا پھر یہ روحانی ہے ہیر رانچہ کے حوالے سے مختلف داستانیں اس وقت گردش کر رہی ہوتی ہیں کہیں اس میں کچھ کہا جا رہا ہوتا ہے کہیں کچھ کہا جا رہا ہوتا ہے لیکن آج تک یہ جج کرنا اور اس کے بارے میں کرنا بہت زیادہ اس وقت مشکل ہو گیا ہے کہ یہ دراصل ہے کیا آج ہم ہیر رانچہ کے دربار پہ ہی اس وقت موجود ہے ہیر رانچہ کا دربار جھنگ میں یہ واقعہ ہے جب جھنگ آتے ہیں تو آپ کو ہیر رانچہ کا دربار تلاش کرنا میں کوئی مشکل نہیں ہوتی آپ آسانی سے یہاں پہنچ سکتے ہیں ہیر رانچہ کے دربار پہ پہنچتے ہیں ایک بڑی امارت آپ کو دکھا دے ساتھ ایک قبرستان ہے اس کے ساتھ ساتھ جب ہیر کے دربار پہ آپ آتے تو یہاں ایک درخت ہے درخت کے اوپر آپ کو مختلف جو ہیں آپ کو دھاگے جو ہیں وہ لگے ہوئے دکھائی دیں گے پٹھیاں وہاں آپ کو دکھائی دیں گے ہار وہاں آپ کو لگے ہوئے دکھائی دیں گے دراصل یہ سارا کچھ ہے کیا آج ہم یہاں تقریباً بیس سال سے خدمت کرنے والے جو ہیں ان سے آج اس وقت سے جانے کی کوشش کریں گے اسلام علیکم جی جو علیکم اسلام اچھے جو یہ بتائیں کہ یہ ہیر رانچہ کا قصہ دراصل ہے کیا روحانی ہے روحانوی ہے افسانوی ہے کیا ہے روحانوی بھی ہے افسانوی بھی ہے یہ اللہ والے ہیں یہ عاشق اللہ کی ہیں ہم نے اور بناوا لیا ہے لیکن یہ ان کا عشق اللہ سے ہے روحانوی عام طور پر ہاں روحانوی بھی ہیں روحانوی ہے تو مراد پوری ہو رہی ہیں عام طور پر تیرے روحانوی سمجھا جائے روحانوی ہویا دوسرے بھی ہیں برحالہ راشق بھی ہیر کا تعلق کہاں سے تھا ہید کا تعلق روانیت سے تھا اللہ والے تھے یہ درویش تھے تعلق ان کا بنیادی طور پر جھانگ سے ہی تھا جھانگ سے تھا یہ جھانگ کے نواب کی بیٹی تھے نواب چوچک خان کی تو یہ درویش تھی اور اچھ شریف کی یہ خلیفہ تھی مائی صاحبہ اچھا یہ اچھ شریف جو ہیں ان کی یہ خلیفہ شادق ہوئی ہے اور یہ درویش تھی جو رانجا جو تھا وہ یہ تخت ہزارے کے رانے والا تھا وہاں انہوں نے بابیوں کے یہ چھٹے بھائی تھے ان کو بابیوں نے تانے دینے دیکھا کہ ہیر بھی آکے جائیں گا پنجابی میں یہ کہنا یہی بات ہے یہ دل میں لے کے یہاں آ گیا تخت ہزارہ تک ہیر کی شہرت اس کے کیسے پہنچے چرچے کیسے ہوئے کیونکہ اس وقت موبائل فون نہیں تھے آپ کے پاس پرنٹ میڈیا الیکٹرون کچھ بھی نہیں تھا روانیت کا پرنٹ دور تھا روانیت جو ہوتی ہے نا یہ چھوپ نہیں سکتی آپ دربار کسی پہ جائیں گے وہاں روانیت ملے گی آپ کو ہیر کا تعلق روانیت سے تھا کیا رانجہ کا تعلق بھی روانیت سے تھا روانیت سے اس وقت وہ یہ بیت ہو گیا تھا ان کا یہ بھی اچھریف والوں کا اور یہ جانگ میں اس وقت لیا آیا تھا کہ بابیوں نے تانے جب دیئے نا تو یہ یہاں آ گیا یعنی ہیر جو ہے ان کی خلیفہ تھی دربار اچھریف کی اور رانجہ یہ مرید ہو گیا تھا یہ بھی ان کا مرید ہو گیا تھا تو اس کے بابیوں نے ستانے دیئے بابیوں نے ستانے دیا کہ دیکھا تو ہیر بھی آ کے جائیں گا شادی کرے گا ہیر سے یہ باز لے کر یہاں پہنچ گیا اچھر وہاں سے یہ جھنگ پہنچ گیا یہاں آ کر انہوں نے اپنا مہرانجہ صاحب نے نوابوں کی غلامی کر دی رانجہ بھی کسی نواب کا بیٹا تھا یا یہ چھوٹے زمیدار تھے یہ بہت بڑے نواب یہ بہت بڑے اپروچ کیسے ہوئی یہاں تک کہ یہ یہاں آ کر ان کا غلام ہو گیا نوکر ہو گیا ان کا مال گائب ایسے چراتا تھا یہ جنگل بیلہ تھا جہاں آپ بیٹھے ہیں یہ ساتھ مشرق سیڈ پہ دریائے تھا مغرب سیڈ پہ بیلہ تھا یہ ان کی گائب ایسے چراتا تھا اور مائی صاحبہ جو تھی وہ گھر سے روٹی پانی اس کے لئے یہاں سے لات تھی اچھا کہتر کوئی اور مرد نہیں ہوتا تھا کہ وہ روٹی لانے کے دوسرا جو اس کا چاچا آپ کے کوئی نوکر چاکر بھی نہیں ہوتا تھے ان کی تھے لیکن جتنی ویلیو ان کی سی ہیں ان کی نہیں سی آپ کہہ رہے کہ ہیر صاحبہ جو ہیں وہ خود ان کے لئے لے کے آتی تھی کھانا کھانا لے کے آتی تھی وہ یہاں رانجا کے لئے وہ جو چاچا تھا کہت دو وہ ان کی مخارفت کرتا تھا اپنی بھان بھتیدی کی کہ یہ کیوں جاتی ہے بھیلے میں یہ بات کافی عرصہ چلتی رہی اس کے بعد یہ مطلعہ انہوں نے شادی کر دی سیدو کھیڑے سے ہیر کی تو رانجا جو تھا اس کو پتہ بات میں چلا بھی انہوں نے تو شادی کر دیے رانجا بھی تو یہی تھا نا ہیر کا جہاں گھر تھا رانجا جو اندر کی بات ہے وہ اندر ہے تو یہ باہر کی بات باہر ہوتی ہے شادی کا نہیں پتہ چلا شادی کا پتہ نہیں چلا شادی ہو گئی شادی کھیڑوں کے اندر ہو گئی کھیڑوں کے ساتھ سیدو کھیڑے اس کی نسال اچھا یہ رنگپور کھیڑا میں رنگپور کھیڑا جو مظفرگاڑ میں مظفرگاڑ میں تو یہ وہاں چلا گیا جوگی بان کے اچھا پیچھے سے ہاں جوگی بان کے چلا گیا یہ جس کا ہاتھ کر دیکھے اس کو ہاتھ صحیح بتایا اسی طرح کے اس کی مشکوری ہوتی ہوتی اس کے گاؤں میں گھر میں پہنچ گئی اس نے بھی کہا کہ میں بھی اپنا ہاتھ دکھاتی ہو سکتا میری بھی مراسوں نے پوری ہو جائے کس نے کہا یہ مائی صاحبہ جس وقت یہ بات ہوئی شادی کے بعد یعنی کہ جب شادی کے بعد وہاں رنگپور پہنچ گیا رنگپور چلے گئے وہاں سے پھر اس نے یہ چکر کیا کہ مائی صاحبہ کو لے کے آ گیا ادھر آ گیا جنگ میں یہ کون لے گیا ہے رنجہ لے گیا ہے انہوں نے پیغام بیجیا پھر رنجہ ادھر آیا ہے وہ ہیر کو لے کے چلا گیا انہوں نے جب بات کو اناب بنا لے بھی ہم نے تو شادی کر کے بھیج دیتے تو یہ کیوں لے کیا ہے ان کا ارادہ بن گیا مارنے کے لئے ہیر کو دونوں کو یہ کس کا ارادہ بنا نوابوں کا یا نوابوں کا اور کھیڑوں کا اچھا ان دونوں کا مجھترکہ بن گیا عزت کا مسئلہ بڑھان دیا تو پھر اس وقت انہوں نے اللہ سے دعا مانگی بیا باری طالعہ ہمیں اپنے پناہ میں لے لے یہ لوگ ہمیں نہیں سمجھ سکے اس وقت یہ زمین شک ہوئی دونوں زمین کے اندر چلے گئے اوپر سے زمین بند ہوگی جب وہ قریب آیا تو مائی صاحب کا ایک پلو دپٹے کا بار تھا اس جگہ پر پھر وہ جو سجدوں کے اکھیڑ اپنا جو قیدو خان تھا اس نے وہ کپڑا پچان لی اس نے کہا جس میں گھر تک سے نکلی تھی اس وقت یہ کپڑا اس کے ساتھ پہ تھا دپٹا یعنی جس وقت زمین نے اس کو اپنی لپیٹ کے اندر لیا تھا تو اس وقت وہ کپڑا پہنا ہوا تھا یہ قیدو چاچہ تھا اس نے پہچان لیا تمام لوگوں کو کہا کہ یہ بات اور ہے ہم بنے انہوں نے اس کی بجھلی کی کافی مطلب ملامت کی تو نے غلط گیٹ کیا یہ ایسے ہیں یہ ویسے ہیں یہ تو بات ہی اور تھی درویشت تھے یہ بات ہے اچھا اس کے بعد یہاں دربار بن گیا دربار بن گیا دربار بھی بنایا اپنا بیلولو دن وہ یہاں آ رہا تھا اس کا بیڑا یہاں رک گیا پھش گیا اس نے دعا مانگی کہ یہ مائی صاحبہ کا دربار یہاں آ کر کہ میرا بیڑا نکل جائے میں تیرا دربار بنا ہوں دربار کے اوپر چھات نہیں ہے مس کی وجہ گیا چھات کے لیے مائی صاحبہ کی منع ہے اجازت تیرے تین مرتبہ بنی ہے تین مرتبہ گری ہے یعنی چھات بنائی گئی یہ گر گئی ہے چھات بنائی گئی ہے گر گئی ہے پھر تیسری دفعہ جسے بنائے اس وقت مائی صاحبہ نے خواب میں اسے بشارت دی بیلولو دیکھو کہ آپ چھات نہ نالا آپ تمہارا نقصان ہو وہ سار روایت یہ بھی ہے کہ جب بارش آتی ہے تو اندر بارش نہیں آتی کال ڈیڑھ گھنٹہ بارش اندر آئی ہے میں نے خود صفائی کی ہے خلاف سارے بھگ گئے تھے وہ بدل دیئے نئے ڈال دیئے بارش آتی ہے دھوپ آتی ہے ہوا آتی ہے سب کچھ ہوتا ہے لیکن تین دفعہ چھات بنائی گئی ہے لیکن چھات نہیں بھی چھات کے لئے کارٹی میٹر میں چھات بناوگے تو نقصان پاؤگے کس طرح کے لوگ یہاں آتے ہیں زیادہ تار عاشق بھی آتے ہیں اور دوسرے بھی آ رہے ہیں یہ عورتیں آئی ہیں اولاد کے لئے آئیں اولاد اللہ دیتا ہے نام ماہیر کو ہو جاتا ہے زیادہ کون سے آتے ہیں عاشق آتے ہیں نوجوان لڑکے لڑکی آتے ہیں عاشق آتے ہیں عاشق مزاج آتے ہیں دیواروں پر لکھا ہو دیکھو ان کے کلمات دیکھو اس سے آپ کے پتہ چل جائے گے کہ یہ کتنے زخمی ہیں ان کے دل درخ کے اوپر دھاگے سے انہوں سے بانتے ہیں یہ چھلے بانتے ہیں ہر مراد مانگنے کے لئے دھاگہ بانتے ہیں اندر بھی دھاگے بننے ہوئے باہر بھی بننے ہوئے درخ کے ساتھ وہ دھاگے جو ہے نا ان کے منت کے ہوتے ہیں اولاد کے لئے منت پوری ہو جاتا ہے منت پوری ہوتی ہے دھاگے کھول دیتے ہیں پھر آگے شادی والا اپنے کلے لے آکے رکھ دے گا اور مٹھائی کا دبا لے آکے تقسیم کر دے گا جو بیٹے والے وہ بھی اسی طرح ان کے منت پوری ہو جاتے ہیں وہ شادی والے کلے لا کے اور ہار وہ لا کے ہار رکھتے ہیں کلے رکھتے ہیں بہت کچھ رکھتے ہیں اپنا دل نہیں رکھ سکتے باقی شاہ کوئی رکھتے ہیں کتے لوگ یہاں ایسے آتے ہیں تقریباً خدا جھوٹنا بلا ہے کافی لوگ آتے ہیں آپ رک گئے ہیں کہ مہگائے کی وجہ سے بھی کوئی اثر پڑا ہے بڑی تعداد میں آتے ہیں اور سے ہوتا ہے جو نوجوان نوجوان یہ بتائیں کہ لڑکی زیادہ آتی ہیں لڑکی زیادہ آتی ہیں لڑکی بھی زیادہ آتی ہیں یہاں جو آ کر منتیں مانگتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں لڑکی زیادہ ہوتی ہیں نوجوان لڑکیوں کی منت پوری ہو جاتی ہے تو پھر وہ آ کر یہاں کیا بانتی ہے وہ مٹھائی بانتے کے لڑکے چادر چڑھائیں گے مٹھائی بانتے کے یا دیکھ بکا کے علاقے کوئی ایسا خاص واقعہ جو آپ کے سامنے یہاں گوزرا ہو کیونکہ آپ نے 20 سال تقریب بنیاد سے خدمت کافی واقعہ گوزرے ہیں کوئی ایسا اہم واقعہ اہم واقعہ یہ ایک ماہی نے مجھے کہا کہ میں سب درباروں کے گئی ہوں میری اللہ نے نہیں سنے مجھے اولاد کی ضرورت ہے تو ہمارا رقبہ بھی زیادہ ہے پیسہ بھی زیادہ ہے لیکن اس چیز سے ہم مرہوم ہیں میں نے کہا یا منت مان لے لوگوں کو پوری ہوگی تمہاری بھی پوری ہو جائے گی اگر ادھر صرف منور ہوئی تھے اس نے منت مانے جی میں نے اسے پھول دیئے نمک دیا اور داگہ ہی جب انواہ دیا ہے میں نے کہا داگہ نیت سے بان دوسری نیت سے نہ بان ازمانے کے لئے ازمانے والے پچھ رہ جاتے ہیں ازمانہ نہیں ہے ازمانہ نہیں ہے اچھا دوسری نیت سے بان کر کے آپ بان دیں انشاءاللہ زیر گودھری ہو جائے گی اور پھر ایسا ہی ہوا پھر اسی طرح سال کے بعد آئی وہ بیٹا اس نے بیٹا لائی بیٹا اس نے ماں کے قدموں میں ڈال دیا میں نے کہا مائی یہاں سے اٹھا لے پشاب کر دے گا مجھے دھونا پڑے گا وہ کہنے لگے مجھے جھڑکونا یہ پانچ بہنوں کا بھائی ہے آپ نے مجھے پچھلے سال پھول دیئے تھے نمک دیا تھا دھاگہ بنوایا تھا یہ وہ بیٹا ہے میں نے اسے پیار کیا دعا مانگی اس کے لئے یہ واقعہ میری جنگی کا پہلا ہے اور تو کئی کافی ہے گفتگو سنی آپ نے رانچہ کے دربار پر اس وقت بیس سال سے خدمت کرنے والے جو شاہ صاحب ہیں ان کی آپ نے گفتگو سنی یہ کہانی یہ داستہ افسانی ہے روحانی ہے اومانی ہے یہ فیصلہ کرنا آپ کے لئے زیادہ بہتر ہوگا آپ زیادہ اسے فیصلہ کرتے ہیں جو کچھ ہے یہاں کے حقائق تھے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا اجازت دیجئے اللہ نکبان